ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل آج کا ہمارا ٹاپک ہے اپروچز ٹوارڈ دا سٹڈی آف پولیٹیکل سائنس کہ پولیٹیکل سائنس کو کون کون سی اپروچ یوز کرتے ہوئے ہم سٹڈی کر سکتے ہیں اب سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اپروچ ہوتی کیا ہے ہر انسان کا کسی بھی ایونٹ کو کسی بھی فینومنہ کو کسی بھی چیز کو دیکھنے کا وی آف لکنگ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس کی ہم اگزامپل اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں جیسے کہ ایک سکول ہے اگر سکول کو میں ایسا ٹیچر دیکھوں کہ میں ایک استاد ہوں تو میں سکول کو کیسے دیکھتی ہوں کہ یہ میرے لئے ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ میں جوب کرتی ہوں لیکن اگر ایک سٹوڈنٹ ہے وہ ایک سکول کو کس نظریہ سے کس پرسپیکٹیف سے دیکھے گا دا پلیس ویر ہی آر شی سٹڈی کہ ایسی جگہ جہاں پہ وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں لیکن اگر ایک آرچیٹیکچر کو دیکھیں تو وہ سکول کو کس نظریہ سے دیکھے گا کہ it is just a building just a structure وہ اس کے structure پہ فوکس کرے گا اس لئے ہر چیز کو دیکھنے کا ہر انسان کا اپنا نظریہ ہوتا ہے تو اب ہم دیکھیں گے کہ political science کو کس کس نظریہ سے ہم سٹڈی کر سکتے ہیں سب سے پہلے آجے گا classification of approaches کہ approaches کو کس طرح سے classify کیا گیا ہے کس طرح کی approaches ہو سکتے ہیں کون کون سے way of looking ہو سکتے ہیں number one is traditional approach and number two is modern approach اب traditional approaches وہ والی approaches تھی جو پہلے use کی جاتی تھی پرانی approaches جو ہیں اور modern approach آج کے زمانے میں جو discuss کی جاتی ہیں دیکھی جاتی ہیں سب سے پہلے ہم traditional approach کو discuss کریں گے اس لیکچر میں اب traditional approach جو ہے وہ ایک oldest approach ہے it is based on speculations یہ facts کے اوپر base نہیں کرتی یہ speculations کے اوپر base کرتی ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اگر ہم ایسا کریں گے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے اس طرح سے چیزیں بہتر کی جا سکتی ہیں یہ کر کے کچھ نہیں دکھاتی just speculate کرتی ہے بتاتی ہے اندازے لگا سکتی ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس formal institution کو discuss کرتی ہے informal کو نہیں کرتی formal institution میں ہمارے پاس legislation judiciary اور executive آتے ہیں یہ ہمارے پاس normative approach ہے کہ جو یہ بات بتاتی ہے کہ what should be کہ کیا ہونا چاہیے یہ نہیں بتاتی کہ what is کیا ہے کس طرح سے چال رہا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ traditional approach is کون کونسی ہوتی ہیں traditional approach میں ہمارے پاس philosophical approach آ جاتی ہے historical approach آ جاتی ہے institutional approach آ جاتی ہے ہم one by one ان کو discuss کرتی ہیں سب سے پہلے آجے گا philosophical approach philosophical approach بھی ہمارے پاس oldest approach ہے political science کو study کرنے کے لیے یہ normative approach ہے جو اس بات پہ focus کرتی ہے کہ کیا ہونا چاہیے نہ کہ کیا ہے جیسے یہ کہتی ہے کہ state اور politics کا ideal ہونا ضروری ہے یہ نہیں بتاتی کہ کیا وہ ideal ہو بھی سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے صرف یہ بتاتی ہے کہ ideal ہونا چاہیے اور ایسے ایسے یہ ideal ہوگی فلوسفیکل approach میں ہم facts کو دیکھتے ہیں nature facts اور nature ایک دوسرے سے separate نہیں ہم اس میں کر سکتے اگر اس کا main theme دیکھیں کہ یہ کس theme کے اوپر چل کے political science کو study کرتی ہے تو study کرتی ہے states کی state کس طرح سے بنی تھی state کے ideal relationship کیا آنے چاہیے لوگوں کے ساتھ اور دوسری states کے ساتھ logical analysis and reason پہ مطلب different philosophies دے کے different theories دے کے کرنا کچھ بھی نہیں ہے just philosophies theories دے نہیں ہے logic بتانے reasons بتانے ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا یہ نہیں دیکھ نا کہ مجودہ حالات میں ہمارے پاس ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا یہ وہ terms کو use کرتے ہیں جو political theories میں بیان کی گئی ہوتی ہیں اب یہ جو methodology ہے یہ کون سی methodology use کرتے پرام کرتے ہے ظاہرہ جب ایک philosophy ہوگی ایک نظریہ ایک تجزیہ ہوگا تو وہ ہمیں ایک اس کا in depth study کر بتائے گی ہمیں political institution کا اور کس کے ذریعے study کرے گی logical reasons کے ذریعے اب اس کا disadvantage is کیا ہے کہ it is focus on idealism idealist کے اوپر یہ belief نہیں کرتی ideal چیزیں تو ہم ہمارے پاس بنانا بہت مشکل چیز ہے کوئی بھی چیز ideal نہیں ہوتی کچھ بھی perfect نہیں ہوتا ہر چیز میں کمیاں کتاہیاں گلتیاں لازمی ہوتی ہیں تو اس لیے اس کا disadvantage is یہ ہے کہ it is more ideal rather than idealist یہ جو approaches ہیں ان کو ہم صرف study ہی کر next one is historical approach اب historical approach کیا ہے historical approach study کرتی ہے جیسے اگر ہم political science میں پڑھنا ہے کہ judiciary کیا ہے تو historical approach کے ذریعے جب ہم اس کو پڑھیں گے تو ہم پہلے judiciary کی پڑھیں گے history کہ یہ بنی کیسے کیوں بنی کیسے بنی کہاں سے بنی اس کی history کو پڑھ کے آج کے بارے میں speculate کریں گے کہ history میں یہ چیزیں ہوتی رہیں یا آج ہم یہ کریں گے تو یہ چیز ideal ہو depth میں انڈیسٹینڈ کر سکتے ہیں اگر ہم اس history کو study کریں پہلے after analyzing the past institution working processing individuals are in a condition to improve their present institution کہ past کو study کر کے individuals اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے present کو بہتر بنا سکیں اب یہ کس theme کیوں کو فولو کرتے ہیں یہ state کو سٹڈی کرنے کے لیے government کو سٹڈی کرنے کے لیے state اور people کے درمیان کیا relationship ہے state کا کسی دوسری state کے ساتھ کیا relationship ہے اس کو آج کو study کرنے سے پہلے یہ اس کا past study کرتے ہیں کہ ماضی میں کیا چیزے رہی ہیں اور آج مجودہ دور میں کیا چیزے ہو رہی ہیں تو یہ کون سی methodology کو use کرتے ہیں researcher study the history of working political institution یہ history کو study کرتے ہیں یہ methodology کون سی اپناتے ہے historical methodology اس کے advocate ہے مکائیور اب اس کا advantage کیا ہے advantage کیا ہے کہ یہ researcher کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ وہ چیزوں کو link کر سکے یہ بتا سکے کہ past میں یہ چیزیں ہوئی تھی اب present میں یہ چیزوں کو repeat نہیں کرنا if you want to be an ideal state کہ اگر آپ ایک ideal state چاہتے ہیں تو past میں یہ چیزیں ہوئی ہیں آپ نے present میں یہ چیزیں نہیں کرنی اب اس disadvantage جس کیا ہے اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس جو history ہوتی ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ history is always of winner کہ history ہمیشہ فاتحہ کی ہوتی ہے جو فتح کر جاتا ہے وہ ایک history میں درش کر دیا جاتا ہے کہ یہ شاندار کام حاصل کی ہے history by est بھی ہو سکتی ہے تو کبھی کبھی ہمارے پاس غلط concept بھی آ سکتے ہیں history کو پڑھتے ہوئے لیکن ایسا ہر case میں نہیں ہوتا next آج اگر institutional approach میں ہم کیا کرتے ہیں ہم past کے institute کو دیکھتے ہیں یا ہم کسی دوسرے country کے institute کو کر دیکھتے ہیں اس کے بارے میں study کرتے ہیں and then predict کرتے ہیں آج کے بارے میں institutional approach is concerned with the study of formal political structures like legislation executive and judiciary it focuses on the role of the political system power of these institutions working and election voting of these institutions کہ یہ کس چیز پہ فوکس کرتی ہے پولیٹیکل سسٹم پہ فوکس کرتی ہے کہ پولیٹیکل سسٹم کے اندر جو legislation judicial executive ہوتی کس طرح سے یہ ران ہوتی ہے ان کا voting process کیا ہے تو ان سب کو study کرتی ہے وہ جو approach study کرتی ہے اس کو کہتے ہیں institutional approach اب اس کا theme کیا ہے اس کا main theme یہ ہے کہ اس نے government اور politics کے formal institute کو study کرنا ہے legislation executive اور judiciary کو یہ methodology کیا اپناتے ہیں it describe the political institution on the basis of available resources and records and then compare with the structure of other countries کہ یہ جو مجودہ حالات میں ہمارے پاس political institution ہے political system ہے جو ہمارے پاس system ہے ان کو یہ study کرتی ہے study کرنے کے بعد اس کو دوسری countries کے اب اس کے advocate ہے اریس ٹوٹل اس کا advantage پہ گر ہم دیکھیں تو آ جائے گا کہ یہ ہمیں comparative study of institution میں help کرتی ہے ہم compare کرتی ہیں اپنے political system کو کسی دوسری country کے political system میں کہ اس کی چیز بہتر ہے ہمارے میں یہ کمی ہے یا ہماری یہ بہتر ہے اس میں یہ کمی ہے اس کا disadvantage آجے گا کہ یہ صرف narrow focus رکھتی ہے formal structures کے اوپر ان formal structures کے اوپر یہ کان بھی نہیں درتی یہ دیکھتی ہے legislation کیا رہی ہے judiciary executive کیا رہے ہمارے political system کیسے چاہل رہے جبکہ جو دوسرے factors ہوتے ہیں دوسرے aspect ہوتے ہیں یہ ان کو ignore کر دوسرے دوسرے